مجھے باب نور بہارا آگیا مجھے باب نور بہارا آگیا اس انداز سے نہیں ذرا محبت سے اگر ایمان ہے اللہ نے ہاتھ دیا ہے ایمان ہے کہ حضور کے صدقے میں مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں سن بہت اچھا رہے افراد تفریح آپ کے یہاں بہت ہے یہ کنٹنیو آنا جانا جو شروع سے لے کر کے اب تک کر رہے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ کون ذات آئی ہے جو رات اور دن یکجہ کر کے اہل سنت والجمع عد کی فلاہ و بہبوتی میں لگی ہوئی ہے قوم مسلم کی فلاہ و بہبوتی میں لگی ہوئی ہے کبھی تحریک بیداری کے ذریعے کبھی ادار شریعہ کی شاخ اور قاضی بنانے کے ذریعے کبھی ملک و ملت کی تعلیم و ترقی کے ذریعے وہ ذات آپ کے درمیان جلوگر ہے بس ایک شیر پڑھوں گا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ شیر سنیں کہ ہوائے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی اس لیے مجھے پسند ہے اس طرح پر دے ہوائے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی یہ زندگی کا سفر ہے قضا بھی آئے گی ہمیں حسین کے نقش قدم پہ رہنا ہے ہماری راہ میں کربو بلا بھی آئے گی ہمیں حسین کے نقش قدم پہ رہنا ہے ہماری راہ میں کربو بلا بھی آئے گی ہوائے غم کبھی موجے بلا بھی آئے گی یہ زندگی کا سفر ہے قضا بھی آئے گی ہمیں حسین کے نقش قدم پہ رہنا ہے ہماری راہ میں کربو بلا بھی آئے گی بلیابی صاحب ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں تحریک بیداری کے ذریعے کہ نہ میں تحریک چھوڑوں گا نہ میں قرآن چھوڑوں گا نہ اس مٹی کو چھوڑوں گا نہ یہ پہچان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نہ میں اسلام چھوڑوں گا نہ ہندوستان چھوڑوں گا تجھے کرنی ہے جتنی کوششیں کر لے مٹانے کی نعرہ لگانے والے جو لوگ تھے انتقال کر گئے کی ہیں بچے ہوئے بیٹھ جائے جب تک اللہ نہ اٹھائے یہاں سوچئے گا نہیں ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور غازی ملت کا استقبال کریں لگے کہ رئیس القلم کی امانتوں کا امین ادار شریعہ کی روح میں زندگی کی حرارت دوڑا دینے والا خطیم اہل سنت والجماعت کا بے باق دیچر انقلابی اور افاقی آواز اہل سنت والجماعت کی کشتی کا ایک ایسا من اللہ جس نے قوم کو بزدل نہیں بلکہ مجاہدانہ تیور دیا ہے انقلابانہ رنگ دیا ہے امیقانہ نظر امیق دی ہے اور کرم رئیس القلمتہ کہ بلیا کی زمین سے اٹھا کر کے انہیں پٹھنا کی زمین پر بیٹھال دیا اگر سننا جانتے ہو تو کفیل امبر استقبال کرنا جانتا ہے ذرا دل لگائیے گا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور بلند آواز سے نارے تکویر ابھی ابھی کچھ لوگ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ اٹھائیں کہ نہیں اٹھائیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ اٹھا لے گا ان کو یاد رکھئے گا تقدیریں اٹھتی ہیں حضور کی محفل میں آنے سے قسمتوں کا ستارہ بلند ہوتا ہے حضور کی محفل میں آنے سے لوگ سوچتے ہیں ہم ہاتھ نہیں اٹھا کر کے وی آئی پی ہیں یا وی وی آئی پی ہیں قرآن کہتا ہے قیامت کے دن تمہارا ہاتھ گواہی دے گا تمہارے ہاتھ بولیں گے یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا زمین تانبے کی ہوگی آسمہ فولات کا ہوگا نہ بیٹی باپ کی ہوگی نہ باپ فولات کا ہوگا ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی مولا تیرے محبوب کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی لگے کہ کسی ملت کے غازی کا استقبال کر رہے ہیں آپ را محبت کے ساتھ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشقی محبت عشقی محبت اور درابرند آواز سے آلہ حضرت کا نمک کھایا ہے تو بولیں عشقی محبت عشقی محبت بستی بستی قریہ قریہ علم قصورت فائز کا دریہ فیضانِ مخدوم اشرف فیضانِ سرکارِ سرکاہی ان اشار کے ساتھ حضور غازی ملت کی آمد ہوتی ہے ایک ویڈیو دیکھا تین منٹ کی کہ مسجدِ اقصہ کے سہن میں ایک بچہ ہے جس کے ہاتھ میں دودھ کا ڈبا ہے اور اس کے سامنے یہودی طاقتِ بندوق کی گولی دکھاتی ہے اور وہ مسلم کا بچہ مسجدِ اقصہ کے سہن میں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کہتا ہے بس یہ شیر ختم ہوگا اور غازی ملت کی آمد ہوگی جب کفیل امبر اس ویڈیو کو دیکھتا ہے قلم کو حرکت دے کر کے کہا کہ بچہ کہتا ہے کہ اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے جہاں سے وہاں تک بولے سبحان اللہ اپنے ہی خومیں نہانے کی قسم کھائی ہے لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے بولا فلسطینی بچہ سنے اسرائیل ہم نے اقصہ کو بچانے کی قسم کھائی ہے بہتانے کی قسم کھائی ہے بہتانے کی قسم کھائی ہے بہتانے کی قسم کھائی ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین بل عاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سجد المرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام امانتو باللہ صدق اللہ العزیم وصدق رسولہ نبی لمن کریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے میں عزیزِ گرامی رَبِّ الْعَالَمِينَ پر صرف دو ایک جانا اور وہ جو جھولا والا اس کو بولو کی بلیاوی کھڑا ہو گیا ہے بند کرو گے یا بیوستہ کر دیا جائے زیادہ نہیں اے یہ امت جاؤ امت جاؤ صدرِ باوقار معزز علماء اکرام سب سے پہلے میں پراتی اور گرد و نواح کے علاقے کے ایمان والوں کو مبارک بات دوں ایمان والوں کی کاویشوں سے زکاة فطرہ خیرات صدقہ چرمِ قربانی جو منظر شہروں میں دیکھنے کو ملتا تھا وہ گاؤں میں دکھا دیا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو ہمیشہ سیلاب کے کہ ٹھوکروں سے تباہ ہوا کرتا تھا اور مجھے خوب یاد ہے کہ تیس سال پہلے اس علاقے میں آنے کے لیے سوائے پیدل اور کوئی صورت نہیں تھی بہت زیادہ اگر کوئی علاقے کا پیسہ والا ہوتا تھا تو راجدوت والا ہوتا تھا لیکن آج بلیابی کی تھوڑی دیر گفتگو ہوگی اگر اندر سے نوجوانوں تیرے ضمیر کو احساس ہو جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ ہمیں پیدا کیا گیا تھا کچھ اور کرنے کے لیے ہم غلط روپ پہ چڑھ گئے تھے واپس لوڑ چلے ہم اس راستے پر جو میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا راستہ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا حافظ شمیم اتنا بڑا کمال کرے گا لیکن سچ یہ ہے کہ کعوی شنکی تھی مدد آپ کی کعوی شنکی تھی مدد آپ کی من سوبہ ان کا تھا مہنت کمیٹی والوں کی اور اس سلسلے میں میں اس پورے اطراف کے ایمان والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کا بھی شکریہ ادا کروں کیا جو کی جو کانفرنس ہے اس کانفرنس کی جو نصبت رکھی ہے اس آشیت سادیق کی طرف من سوب کیا ہے آشیت 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 تو بلیابی کو سننے کا موڈ ہے کتنے لوگوں کا اٹھائے رکھو سمجھ میں آوے سب آشیت اس سیج کے لوگوں کا ہاتھ ہے مرد کی طرح اٹھائیے سنہ سان کے جب سے عالم کم بولنے لگا ہے تب سے بھارت کے گنگے بہت بولنے لگے ہیں سچ یہ ہی ہے کہ جب جب عالم بولا ہے تب تک ملک میں کرانتی آئی ہے انگریز بہت بول رہے تھے کوئی چھپ کرانے والا نہیں تھا راشت پتہ باپو ڈنڈا لے کے گھوم رہے تھے لیکن پھر بھی انگریز کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کریں گے ہندوستانیوں میں اتنا کہاں دم ہے جو وکٹوریا کے پاور کو چھپ کر آ دے لیکن اسی مدرسے کی چٹائی پر پلنے والا ایک اللہ مفضل حق خیر آبادی تھا جب بول پڑا تو ملک وکٹوریا نے اپنے گنڈوں سے کہا بسترہ سمیٹ لو اس لیے کہ اب صرف ہندوستانیوں سے پنگا نہیں لینا ہے اب تو مصطفیٰ کے وارش میدان میں اتر گئے ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں آرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر آرہ رسالہ مضحب اسلام پیغمبر اسلام دلس دستار بنی اس لیے باؤ ذرم میرے ساتھ اوپر سے لے کر نیچے تک مدینہ کی سرکار کو آواز دو اس وقت ممبر شریف پر جماعت اہل سنت کا وہ مستنی مستنی دالیم جہاں بیٹھ جائے وہیں دار لولوم کھڑا ہو جائے دل لگاؤ تو بلیابی کی آج دس منٹ تکریر ہو جائے کتنا پوری رات تو عظمت کو کیا کرو گے حضرت اللہ مولانا قمر عالم صاحب قبلہ اشفی دام پوی زکم ان کے پڑھائے ہوئے شاگردوں کی ایک بڑی فہرست غیر ملک میں مصطفی جان رحمت کے دین کی اشاط و تبلیغ میں لگی اور الحمدللہ ان کی سادگی دیکھنے کے بعد اچھے اچھے لوگ پھس جاتے ہیں سچ یہ ہی ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا سادہ ہوتا ہے لیکن آج کل تو سادہ لباس بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کبھی کبھی تو کہنا پڑتا ہے کہ حضرت جب اتنا چمکیلہ آپ پہنتے ہیں تو آپ کی اہلیہ کیا پہنتی ہے تو آؤ نیچے سے لے کر اوپر تک میری جماعت کا وہ دبلہ پتلہ نقیب جو اگر آ جائے زد پر تو برف کی سلی میں الفاظ کی تیری سے آگ لگا دے ناظم اجلاس فاضل گرامی حضرت مولانا کفیل امبر اشفی اب ذہن کو حاضر کیجئے اور دو جملے پر بلیابی کی گفتگو کھڑی ہو جائے حکومتیں ہر ملک میں سرکار سری فیک ہے دل لگاویں گے تو بات بنے گے ہوئے زور سے بول بول حکومتیں ہر ملک میں سرکار سری فیک ہے حکومتیں ہر راج میں سرکار سری فیک ہے بلیابی کہتے ہیں امریکہ سوپر پاور تو اپنے کو کہتا تو آزر میدان میں رشا اور چائنہ تیرے پاس بہت مسل پاور ہے آزر میدان میں بھارت اگر وشو گرو کا دعویٰ کرتا ہے تو آزر میدان میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ حکومتوں کے ہر فیصلے کو جنتہ اور عوام مان لے یہ حکومت کا فیصلہ ہے ہے اس لیے نیچے سے لے کر اوپر تک مدینہ کی سرکار کو آواز دو اور میرے ساتھ دونوں ہاتھ مٹھی باندھ کر پوری طاقت سے مدینہ کی سرکار کو آواز دو میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ بولنا لبائک یا رسول اللہ اوئے کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے اور آواز بلند کر لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حبیب اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہ لبائک یا حبیب اللہ ذہن کو حاضر کرو حکومتیں ہر ملک میں سرکار صرف ایک ہے میں بلیابی جلسے والوں سے بھی گزارش کرے گا مفتی بہت بڑا مفتی ہو سکتا ہے محدث بہت بڑا محدث ہو سکتا ہے لیکن سرکار نہیں ہو سکتا اس لیہ پوشٹروں میں بھی لکھنے سے تھوڑا پرہیز کر لیں سرکار تو صرف ایک ہے سرکار تو صرف ایک ہے اور وائسی سرکار ہے وائسی سرکار ہے وائسی سرکار ہے تبلیابی کہتا بازار سے خرید کر لائے ہوئے معبود زیادہ اتراؤ مات ارے بول یہ جملہ میں کہیں اور بول دیا ہوتا بازاروں سے لائے ہوئے معبود پر اتراؤ مات جنہ تُو نے معبود سمجھا تھا میرے مصطفیٰ نے انگلیوں سے اشارہ کیا تو تیرا معبود چیخنے لگا ہے تو جب ان کا اشارہ عبرو ہو جائے تو تیرا معبود بول پڑے جس دن مدینے کی سرکار نے کروٹ بدل دیا اس دن سارا عالم بولے گا لبائک یا رسول اللہ اللہ دو دو ہاتھوں کو لبائک یا رسول اللہ اللہ بولو 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 لبائک 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 آواز بلند کرو آواز بلند کرو اس کے دوالے کیوں خانوش ہیں لڑائی تو اسی کی ہے لڑائی ہاتھوں کو اڑھا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے لبائک یا رسول اللہ اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہ لبائک یا رسول اللہ اللہ بیٹھ بیٹھ جاؤ آج پوری دنیا میں بات ریسٹر جسی بات پہ ہو رہی ہے لما کمر صاحب کمر آخر مدرسوں سے حکومتوں کو ڈر کیوں لگتا ہے سو گیا تیرا پڑوسی بھوکا سویا تو تیرا کھانا حرام ہوگا پھر مدرسوں سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے پھر مدرسوں کی ہمتوں سے اتنا خوف ستہ والوں پر کیوں ہے آخر مدرسے کے بچوں نے ہمارا کس کا کھیت جوتا ہے غربت کی تاریخ یہ کہ باپ کی پھٹی لنگیوں کو سلانے کا موقع نہیں مل سکا پھٹی لنگیوں میں گانٹ بات کر جی لیا لیکن مشن تھا بیٹے کو حافظ تھی غریبی کہہ رہی تھی کہ گھر میں چولہ جلانے کے لیے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چل چمنی بھٹھا پر غریبی کہہ رہی تھی کہ مرگی کی دکان کھول دے غریبی کہہ رہی تھی کہ بیٹے کے سر پر گھٹری اور مزدوری کا سامان رکھ دے لیکن محشر میں شفاعت کی ایک دور مضبوط کرنی ہے محشر میں کل محشر میں کل اپنی نجات کا راستہ ہموار کرنی ہے بلیابی کہتا ہے اوہ میری قوم کے دھنہ سیٹھو اوہ میری قوم کے بڑے بڑے سرمایہ دارو زمین دارو تم نے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر تو بنا لیا تم نے اپنے بیٹے کو افسر اور ٹیچر تو بنا لیا لیکن یاد رکھ تم نے تین بیٹوں میں سب کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کے تیرے سر پر جو جنون سبار ہے تیری تیری تجوریوں کے سکھ تیرے ساتھ نہیں جائیں گے لیکن حافظ قرآن کل غریب کا بیٹا میدان محشر میں کھمٹوک کہے گا اے رب ذلجلال تیرے فضل و کرم سے میں جنت میں جاؤں میں باپ کو کئی سے چھوڑ کے جاؤں گا میں جنت میں جاؤں اپنی ماں کو کئی سے چھوڑ کے جاؤں گا الحمدللہ اس کی طرف تھوڑی سی آپ کی توجہ لاؤں گا لیکن اس سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا تحفہ پیش کر لیجئے میں نے درود شریف پڑھنے کو کہا باواز بلند پڑھئیے اللہ سلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو یہ اگیارہ ہے نا اگیارہ حافظ قرآن سبحان اللہ زور سے بولو زور سے بولو رنگ میں آجا چائداد اگیارہ کار خانہ ہے فضل رحمہ کا اور مال نکل رہا ہے غوث آزم کا کار خانہ ہے سرکار فضل رحمہ کا اور غلام تیار ہو رہا ہے پیران پیر غوث آزم کا ادھر آتو بیٹا تیری بھی دستہ رہے ہے ذرا اس کو دیکھو اس وقت کسی سیٹ کے بیٹا بیٹا اتنا خوبصورت دکھ رہا ہے ارے بول نا پیسے والوں سے ڈرتا کیوں وہ بول اس سے بھی ایک چھوٹا ہے لل ٹوپی والا ادھر آو اس کو بھی لے مہانا نہیں سالانہ نہیں روزانہ اب اگر سٹیج والے بھاپ سکتے ہوں تو بھاپ لے پہنچ سکتے ہوں تو پہنچ لے ہم کپڑوں سے حسینی نہیں دکھتے دل سے حسینی دکھتے ہم تابوت والے حسینی نہیں سبجھو چاہوں سبجھو چاہوں ہم تابوت ہم تابوت والے حسینی نہیں ہم درود والے حسینی ہم نبی کی آل پہ درود پڑھ کے حسینی ہے تب دنیا کہتی ہے کہ پورے بھارت میں نہیں پوری دنیا میں مومنوں کی شان یہی ہے اور پیچان یہی ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں بھی نبی کی آل پر درود پڑھتا ہے نبی کی اولاد پر درود پڑھتا ہے تب بلیابی کہتا ہے کہ ہم سالانہ حسینی نہیں ہیں روزانہ حسینی ہیں ذکر